اور سرٹیفائیڈ چور کون ہے جس نے ڈائمنڈ بیچے جس نے گھڑیاں بیچیں جس نے افسران لگائے تو رشوت لے کے لگائے عمران خان صاحب بے نامی دار ہیں فرا گوگی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا یہ بشرا صاحبہ اور فرا گوگی اور ایسن جمیل کا جو ٹرائکا تھا اس کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں یہ پیسہ ان تک جاتا رہا ہے وہ جو کہتی تھی کہ کتے کی آنکھوں میں آنسو آگئے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کے میرے خاون کے کوٹ میں پیوند لگے ہوتے ہیں پھٹا ہوتا ہے اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو یہ جو کہہ رہی ہے غداری کے سرٹیفیکٹ بانٹو یہ بشرا بی بی ماسٹر مائنڈ ہے کہ ہر چیز کو غداری سے لنک کر دو فوج پہ اٹیک کرو سیاستدانوں پہ اٹیک کرو ججز پہ اٹیک کرو میڈیا پہ اٹیک کرو اور جو خان صاحب کی خلاف بولیں وہ غدار اور خان صاحب اور ان کا یہ کرپ ٹولا محبے وطن آپ دیکھئے گا جس دن ان کی کرپشن کی داستانیں آتی اب تم نے گرفتاریہ شروع کر دی پتہ لگ گیا کلئر ہو گیا یہ دو مندب نے پکڑے ہیں دو اور پکڑے ہیں ٹیک کے فرنٹ مین مظفر گھڑ سے وہ ایک الگ کہانی ہے محکمہ انہار کے ایک سی این اور ایس ڈیو کو پکڑا گیا ہے خورم نامی آدمی گرفتار ہے تو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس میں نیوٹرل کا کوئی قصور نہیں ہے یہ آپ کا قصور ہے کہ جہاں آپ کی چوری چکاری ڈاکے پکڑے جاتے ہیں اور کوئی ڈاکہ پچاس کروڑ سے کم کا نہیں ہے جہاں ہاتھ ڈالو پچاس ساٹھ کروڑ ایک ارب دو ارب پانچ ارب کے ڈاکے نکل آتے ہیں ہم نہیں جانتے آپ کس کماش کے آدمی ہیں ہم نہیں جانتے کہ بنی گالا کا خرچہ بھی کچن کا وزیراعظم ہاؤس سے جاتا رہا ہے ہم نہیں جانتے کہ روز ہیلیکوپٹر میں جب آپ جاتے تھے کتنا خرچہ ہوتا تھا یہ تو چھوٹی باتیں ہیں حضور جو اربوں روپے کے سکینڈلز آ رہے ہیں اور جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو پرچے کٹ رہے ہیں یہ فراغوگی کو واپس کیوں نہیں لاتے ہو عمران خان ہم فراغوگی کے ریڈ وارن جاری کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو ساٹھ کروڑ کے پلوٹ والا ایشو ہے فراغوگی کو اور ایسن جمیل گجر کو پاکستان واپس لائے آجائے یہ ہمارا مطالبہ ہے بطور سرکار اس پر بھرپور ایفرٹ کریں گے کانونی لوازمات پورے کریں گے مگر اگر عمران خان سچا ہے وہ رب زلجلال کی قسم کھا کے کہے کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ فراغوگی ایسن جمیل اور اس کی اپنی اہلیہ بشرا مانکہ یہ کام کر رہی ہے اور اگر عمران خان سچا ہے اور وہ چور نہیں ہے اگلی فلائٹ سے فراغوگی کو واپس لے کے آئے یعنی غزب خدا کا ایک وزیر اعظم عمران خان وہ تھا جو گیارہ بجے دفتر جاتا تھا اور پانچ بجے گھار آ جاتا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے وائلیٹ ہو رہے ہیں مہنگائی ہو رہی کوئی پرواہ نہیں ہے ہم بھگت رہے آج پانچ بجے کے بعد فراغوگی ایسن جمیل گجر اور بشرا مانکہ پانچ سے دس اگلا پروگرام چلتا تھا کہ آج کتنے کمائے تم نے کتنے ڈائیمنڈ بیچے کتنی پینٹنگ بیچے میں نے آج گھڑی بیچ دی جس طرح چور ڈاکو کے گینگ نہیں ہوتے شام کو کٹھے ہوتے ہیں وارداتیں کرنے کے بعد چھوٹے چور ہوتے ہیں وارداتیں کرتے ہیں شام کو کٹھے ہو جاتے ہیں ہاں بھی کیل اٹھیا ہے وہ کہہ گا جی میں فلان کڑی لٹھ کے آیا ہے جی وہ کہہ گا ہاں میں نے فلان پلوڈ پر قبضہ کیا ہے تیسرا ڈان ہوگا وہ کہہ گا مارے گا ہا 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 میں نے تو آج دو عرب کی دہاڑی لگا یہ میں نے بینک لٹھا ہے تو یہ شام کو بقاعدہ بنی گالا میں ایسی محفلیں ہوتی تھیں جس میں فرا گوگی بشرا مانکہ عمران خان یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا